اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ٹیپس پائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں مردوں کیلئے طاقت بڑھانے کا شاکار نسکہ لائے ہیں کارین غزا کا قوت مردی سے غیرہ تعلق ہے جو خوراگ ہم روز مرہ میں کھاتے ہیں وہی میدے میں حضم ہو کر قوت پیدا کرتی ہے پھر خون سے مادہ تیار ہوتا ہے جو زندگی کے ہر خاص اور لذتوں کا سرچشمہ ہے لہٰذا ایسی غزاؤں کا احتمام کرنا چاہیے جن سے قوت مردی مستقل طور پر قائم رہے اس کے لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ مکوی باہ غزائیں بتانے جا رہے ہیں خجور کھانے سے سبکت باہ میں اضافہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہو اس کے لئے تازہ خجور سے بہتر کوئی غزا نہیں احادیث کی روشنی میں اس کا مفہوم ہے کہ خجور میں قوت باہ بے پناہ ہوتی ہے اور خجور کھانے سے طاقت بڑھتی ہے اگر خجور سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ پاک حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی چیز کھلاتے سورہ مریم میں اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا خجور کا تنہ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گڑ پڑیں گی اس سے معلوم ہوا کہ زچہ کے لئے خجور سے بہتر کوئی غزا نہیں خجور مزاج میں گرمی اور قوت باہ پیدا کرتی ہے کتاب التب میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کو کھانے سے سبکت باہ میں اضافہ ہوتا ہے بدن بڑھتا ہے آواز صاحب پیدا ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیل ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیز حاصل کرنے کے لئے دیسی ٹپس پانچ چینل کو سبسکرائب کر لیں